موسیقی اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو مبشر نکی کا اسلام مبشر نکی آپ کا ہوسٹ آج آپ لوگوں کے لیے لائلٹی سیریز میں ایک چھوٹا سا لیکچر لے کے آیا ہے جس میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ لائلٹی کیا ہے یہ ہماری زندگی پہ کیسے رسند آز ہوتی ہے ہم سیکھیں گے کہ لائلٹی کے ذریعے ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ قائد عظم نے لائلٹی کی ہے تو قائد عظم کو اس کا کیا ریوارڈ ملا ہے ایک سیمپل سا ریوارڈ تو یہ ہے کہ قائد عظم کا سکھا چلتا ہے پاکستان پہ سکھا وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ سکھا چالتا ہے پاہی میرا سکھا ایسے لاکھے دے چھو بھائی وہ سکھا چلتا ہے قائد عظم کا انڈو پاک میں ایشیا میں پوری دنیا میں دنیا مانتی ہے ان کو اگر وہ لائلٹی کے ذریعے اتنے سبردست لیڈر بن سکتے ہیں باقی چیزیں بھی ہیں بہت ایک ہے لائلٹی اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انٹی میشن آپ کو ملتی رہے اگر ہم اس کے میننگ دیکھتے ہیں فیت کیا ہے اردو میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا اس کا مطلب ہے وفاداری اس کا مطلب ہے نمک حلالی یہ دو ایسے میننگ ہیں کہ جو بھی سنتا ہے اس کو فوراً اس کے دماغ میں اس کے اندر ایک چیز انہیل ہو جاتا ہے یہ وفاداری کا مطلب ہے اس کا کیا ریوارڈ ملتا ہے نمک حلالی کا پتہ چل جاتا ہے کہ نمک حلالی کا کیا ریوارڈ ہے ہم لوگوں نے اکثر سنا ہے انڈو پاک میں پوری دنیا میں یہ ایک ایسا سلوگن ایسی نات ہے کہتے ہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں ہے نا جی تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ ایک سلوگن کیا ہے یہ جس کا کھاتے ہیں اس کے گیت گاتے ہیں یہ باڈی اس کا بھی آپ کے اوپر کوئی حق ہے اس کے ساتھ بھی وفاداری کرنی ہے جو کہ قائد عظم نے کی ہے دیکھیں لولٹی از فیتھ ہمارے پاکستان کا اہم ستون ہے قائد عظم محمد علی جناب لولٹی از فیتھ تو سمون تو سمتھنگ آپ سمون کے ساتھ کریں گے کسی کے ساتھ کریں گے تو اس میں کامیابی ہے آپ کسی کے ساتھ کریں گے کسی چیز کے ساتھ کریں گے کسی ٹارگٹ کے ساتھ کریں گے آپ اپنے پلان کے ساتھ کریں گے لولٹی تو اس میں کامیابی ہے یاد رکھیں کامیابی اگر آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں کامیابی آپ اگر کسی کمپنی کے ساتھ عوام کے ساتھ extreme لیڈر ہو تو اپنی عوام کے ساتھ اگر آپ خود ہو تو اپنے محلے داروں کسی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا جو بھی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ آپ جو بھی لائلٹی کریں گے اس کا آپ کو ریوارڈ ملے گا you will be successful and your dependence will also be successful ایک اور سمپل چیز بتا دو دیکھیں کسی بھی ملکی آرمی جو ہے وہ لائل ہوتی ہے اپنے ملک کے ساتھ وہ لائل ہوتی ہے تو اس ملک کی سالمیت ہی گرنٹی ہے کہ اس ملک کی آرمی اس کے ساتھ لائل ہے آپ ملک کے ساتھ لائلٹی کریں گے تو ملک کامیاب ہے دیکھیں یہ لائلٹی ہی ہے اب اس کو اور سمپل کر دیتا ہوں میں یہ آپ کی کامیابی کا راز ہے صرف دو تین منٹ بس اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا میں یہ آپ کی کامیابی کا راز ہے کیسے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے تھرمامیٹر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم کوئی بھی چیز کر لیتے ہیں یا کوئی چیک میٹر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم ڈیفرنٹ چیزیں ہر چیز کا چیک میٹر ڈیفرنٹ ہے اس کا پیرامیٹر چیک میٹر اور تھرمامیٹر کے طور پر ہم لائلٹی کو یوز کر سکتے ہیں کیسے ہمارے جتنا بھی ٹرسٹ ورتی ہیں اگر ہم نے ان کو چیک کرنا ہے کہ ان کی لائلٹی ہمارے ساتھ کیا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایکشن کیا ہے ہمارے ساتھ اگر ان کا ایکشن ہمارے ساتھ زبردست ہے ان کا ریاکشن ہمارے ساتھ زبردست ہے ہمیں پتہ چل جائے گا یار اگر ان کا بیہیوئر ہمارے ساتھ اچھا ہے اگر ان کا بیہیوئر ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ کتنے لائل ہیں یہ ایسا تھرمامیٹر ہے جس کے ساتھ ہمیں پہچان ہوتی ہے لوگوں کی لائلٹی is a تھرمامیٹر لائلٹی کے ذریعے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کیسے دیکھیں بات یہ ہے سادت اصن منٹو صاحب is a scholar is a good writer one of good writer جو انڈو پارک میں فیمس تھا وہ اپنا انیلسس دیتے ہیں لائلٹی سے ریگارڈ اور قائد اعظم کے ریگارڈ بتاتے ہیں قائد اعظم نے کیا کیا لائلٹی سے ریگارڈ دیکھیں منٹو صاحب کہتے ہیں 1912 میں تھے اور چلے پاکستان کے بعد تک انڈو پارک میں تھے تو انہوں نے اپنی ایک بیگروپ بتائی اپنی ایک آبیدی بتائی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا بازار حسن جانے کا نائکہ کے پاس بیٹھا تھا وہ نائکہ دو ونڈو اسی چاہ رہے تھے اور بیٹ کے اوپر بیٹھ ہی دو دو رضائیاں لے کے شیورنگ باتیں کر لیے تھے اس کی باڈی میں تھی شیورنگ تو منٹو صاحب کہتے ہیں ایک سکول آف تھا ان کا چیزوں کو کسی آرڈرین سے بھی لیتے ہیں یہ رائٹرز لوگ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں کہتے ہیں منٹو صاحب کہ میڈم اگر آپ یہ کسی بند کر دیں تو آپ کا بیل بھی کام آئے گا کمرے کا ٹیمٹریچر آپ بھی کمفرٹیبل ہو جائیں گی میڈم نے بڑا زبردست سا جواب دیا وہ حقے بکی رہے گی میڈم کہتی ہیں اسا کڑا بیل جبو دینا ہے منٹو صاحب کہتے ہیں وہ جملہ میرے اندر ایسے لمحے کے لیے میں سپورٹ ہوا وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جملہ سرائیت ہوا میں چپ کر گیا لیکن دو تین دن میری استرابی کیفیت رہی بارڈی میں کہ یہ کیا تھا منٹو صاحب کہتے ہیں دن گزرتے گئے چند دنوں کے بعد چند دنوں کے بعد یہ ہوا کہ ان کو اتفاق ہوا کسی کام کے سلسلے میں وہ گجرہ والا کے ایسی آفس گئے سسٹنٹ کمیشنر کے پاس گئے ایم ناٹ اگنسٹ بیورکریسی ایم جس سینگ بڑا ہے وریڈ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایکسپشن is always there پانچوں انگلیاں برابر نہ ہوتی ہر جگہ پہ ایک جیسے نہیں ہیں اور فرنکلی سویکنگ میں یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں ایم ناٹ پرموٹنگ بجلی بچاؤ مہم ایم جسٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی لائلٹی بھی ایک اہم ستون ہے ایک چھوٹی سی چیز ہے صرف وفاداری نمک حلالی وفاداری نمک حلالی کرنے سے اپنے باڈی میں سرائیت کر لیں تو آپ کامیاب ہیں منٹو صاحب کہتے ہیں ایک منٹ آپ کو اور لوں گا منٹو صاحب کہتے ہیں کہ میں اتفاق ہوا گجرہ والا اسسٹنٹ کمیشنر کے پاس گیا اندر بیٹھا صاحب جو تھے بابو صاحب جو تھے وہ سوٹیڈ بوٹیڈ ٹائی لگا کے اپنے بڑے سیٹیبل کے اوپر بیٹھے گئے کمرے میں انٹر ہوا تو نرزہ ساتھ آری ہوا سیٹ پہ بیٹھے منٹو صاحب نے observe کیا کہ صاحب بہادر جو تھے وہ بھی باتیں بھی کر رہے تھے اور ان کی باڈی میں تھوڑی شیورنگ اور باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ his feeling chilled بٹ یہ ہے کہ منٹو صاحب سے رہا نہیں گیا انہوں نے کہا صاحب if you don't mind ایک ایسی بند کر دیں تو بل بھی کم ہو جائے گا اور اٹموسفیر بھی کم رہے گا تمپریچر بھی اچھا ہو جائے گا تو وہ صاحب بہادر نے بڑی بے تکیائی اور بے اتنائی سے کہا بس اب اب خود سپوٹ ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ منٹو صاحب کو وہ جملہ سننا تھا تو وہ ایک لمحے کے لیے سکتہ تاری ہو گیا چند ساتوں کے بعد وہ منٹو صاحب کہتے ہیں آپ بھی تھی سنا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اسی لمحے چند لمحوں کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ مائی گاڈ وہ کوٹھے بے بزار حسن میں کوٹھے بے بیٹھی نائکہ اور یہ بیورکریسی میں بیٹھے اس طرح کے چند لوگ دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے ایسی سوچ کی وجہ سے نہ ہم خود کامیاب ہو سکتے ہیں نہ ہمارا ملک کامیاب ہوگا get rid of this thinking منٹو صاحب کہتے ہیں کہ نگل گیا وہاں سے اور گھر بیٹھا بیٹھا بڑے مایوس تھے تو ان کے چہرے پہ آب بیٹھی سنا رہے تھے تو بڑے مایوسی میں اس کے بعد چہرے پہ ایسے خلاہٹ آئی کہتے ہیں کہتے ہیں ہاں وہاں 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 کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چند ملاقاتیں ہوئیں جو پاکستان بننے سے پہلے وہ میٹنگ کے بعد جب میٹنگ برخواست ہوتی اپنا اپنی لائٹنگ لوڈ سارا بند کر دیتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹک سمجھ آ جاتی ہیں کہ بھئی انہوں نے بیل دینا ہے جب بیل انہوں نے دینا ہے تو انہوں نے پیسے بچانے ہیں اپنے وہ ہم اس کو ایک لائٹر نوڈ میں لیتے تھے وقت گزرتا گیا پاکستان بن گیا جو میل اس کا مدہ ہے وہ آنے لگائے منٹو صاحب کہتے ہیں کہ 31 اگست 1947 کو جناس صاحب سے ملاقات ہوئی جب وہ گورنر جنرل تھے ان کے آفیس میں ملاقات ہوئی انہوں نے بھی اچھی ڈسکیشن رہی کہتے ہیں جب میٹنگ برخواست ہوئی تو جناس صاحب نے سیم ریاکشن دیا ہم میٹنگ برخواست ہوئی انہوں نے لائٹنگ لوگ آف کرنا شروع کر دیا جب ہم باتیں کرتے کرتے دروازے تک آگے تو جناس صاحب نے کہا کہ منٹو صاحب اگر کوئی کام ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تھوڑا اور آگے ہو جائیں تو یہ میں دروازے کی لائٹ بھی آف کر دوں میرے سے رہا نہ گیا میں نے کہا جناس صاحب یہ یہ تب تو آپ نے بل دینا تھا اب تو آپ گورنر جنرل ہیں اردلی بند کر دے گا نائب کاسد بند کر دے گا چھوڑ دیں انہوں نے کہا نہیں یہ پاکستان کا پیسہ ہے ٹیکس کا پیسہ ہے میں اس کو ایسے رائے گا نہیں جانے دوں گا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کا پیسہ بچانے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے ترقی حاصل کرنی ہے لائلٹی سیکھنی پڑے گی اگر ہم لائلٹی سیکھیں گے تو ہم کامیاب ہیں اور لائلٹی یہی ہے کہ وفاداری کریں اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کمپنی کے ساتھ اور ہر اس چیز کے ساتھ لائلٹی کریں جس کے ساتھ آپ کو آپ کا واسطہ ہے اگر آپ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لائلٹی میں ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنے اندر انہیل کرنی پڑے گی لائلٹی یہ لائلٹی ہی ہے جو آپ کو کامیاب کرے گی یہ لائلٹی ہے جس نے قائد عظم کا سکہ پاکستان میں جمعا اب ہر سکے پہ قائد عظم کی مہر ہے ہر نوٹ کے اوپر قائد عظم کی مہر ہے قائد عظم کی تصویر ہے ہر جگہ پہ ہر سینے میں قائد عظم کا سکہ چلتا ہے قائد عظم کی تصویر ہے یہاں پہ یہ لائلٹی کا ریوارڈ ہے آپ کو بھی ریوارڈ ملے گا شہید کو بھی ریوارڈ ملتا ہے ملتا ہے نا یہ ریوارڈ ہے بھائی لائلٹی کا ملک کے ساتھ لائلٹی کا ریوارڈ نشانے حیدر نشانے حیدر یہ آپ کو مل سکتا ہے ارننگ کی صورت میں مل سکتا ہے پیسے کی صورت میں مل سکتا ہے اوکے گائز جس جس کو میری یہ ویڈیو پسند آئے وہ لائک کے بٹن کو ضرور دبائے اور اس کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ ضرور کرے کیونکہ یہ میری موٹیویشن ہے تو اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ مبشن نکوی کو اللہ حافظ